اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ بلکم تو انہذا ویڈیو فہیل ویلوگز آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سعودی اریبیا کے اندر آپ ڈرائیونگ لیسنس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اور پانچ منٹ کے اندر اپلائی ہو جاتا ہے پھرہا پروسس آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ سعودی اریبیا کے اندر ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے چلیں شروع کرتے ہیں ہون سکرین آپ کو کمپیوٹر کے اوپر دکھانے ہوئے کیسے ان ڈیٹیل اپلائی ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہونے چلیں شروع کرتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر پاکستان کا ڈرائیونگ لیسنس ہے تو ویلنگوٹ اگر نہیں ہے تو ابھی کوئی ایشوں نہیں اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس اپشیر اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا اپشیر اکاؤنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ اپشیر لاؤگن کریں گے اگر آپ سعودی اریبیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اپشیر کے ہے اپشیر ایک اون لائن پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہر یہاں پہ ریزیجنٹ کو اون لائن فراہم ہوتا ہے جو بھی کنیکٹیڈ ہوتا ہے آپ کے اقامے کے ساتھ یعنی کہ جو یہاں کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور آپ کے ریجسٹرڈ نمبر کے ساتھ تو اس کے اندر تین آپشنز آتے ہیں انڈیویجیول بیزنس اور گورنمنٹ آپ نے انڈیویجیول پہ کلک کرنا ہے یعنی کہ افراد انفرادی سرویسز پہ اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوپر جا کر لینگویج کو انگلیش کر لینا ہے یہاں پہ آپ کا لاؤگن آ گیا یہاں پہ میں اپنا لاؤگن ڈالوں گا آپ کا جو بھی لاؤگن ہے آپ اس سے لاؤگن کر لیں گے جب آپ افشیر پہ لاؤگن کرتے ہیں تو آپ کو ایک کوڈ آتا ہے آپ کے ریجسٹرڈ نمبر کے اوپر وہ آپ نے یہاں پٹ کر دینا ہے یہ بیسیگری آثنٹیکیشن ہوتی ہے کوئی غلط بندہ آپ کا افشیر یوز نہیں کر رہا لیکن ہم نے کوڈ ڈال دیا اب ہمارے سامنے یہ پورا پیج آ گیا اس کے اندر آپ دیکھیں وہ سارے آپشنز آ رہے ہیں مائی سرویسز، وہیکلز، فیملی میمبرز، ورکرز، اپانچمنٹس آپ مائی سرویسز میں جائیں گے مائی سرویسز میں جانے کے بعد آپ کو دیکھیں سرویسز نظر آ رہی ہیں ہج عمرے سے ریلیٹڈ ہے سیوال افیر ہے، پاسپورٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹریفک یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے ٹریفک میں جو آپ نے کلک کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں کیا سرویسز آ رہی ہیں سب کٹیگری میں ڈسپیوٹ ٹریفک وائلیشن اور آپ کو کوئی وائلیشن آز کی آپ سرویس چاہیے رینیو ڈرائیونگ لیسنز اگر آپ ڈرائیونگ لیسنز رینیو کروانا چاہ رہے ہیں تو وصل سرویسز ہیں سارے اس کے اندر ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں ہمارا جو آپشن ہے وہ کیا ہے سب سے نیچے والا ایشیو ڈرائیونگ لیسنز کیونکہ ہم پہلی دفعہ ڈرائیونگ لیسنز سپلائی کر رہے ہیں اس پہ کلک کر دیں گے لوڈنگ ہونے کے بعد یہ فارم آ جائے گا ویلکم کا آپ نے سب سے پہلے اس پہ کلک کر دیں گے پروسیڈ کی اوپر پروسیڈ کی اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سٹیپس آگئے پہلا سٹیپ جو ہے اپائنٹمنٹ کا ہے پھر سرویس کون سی آپ چیوز کرنا چاہتے ہیں پھر برانچ کون سی آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ ریاض میں ہیں تو آپ وہاں کے کون سی برانچ میں جانا چاہیں گے جدہ میں ہیں یا کسی بھی اور شہر میں ہیں پھر چوزنگ اپائنٹمنٹس ہے پھر اپائنٹمنٹ کنفرمیشن ہے پھر اپائنٹمنٹ ٹکٹ ہے تو یہ تینوں جو آپ کے ہی سرویسیز ہیں ان میں سے یہ پورے سٹیپس دیئے گئے ہیں کہ ون بائی ون یہ سرویسیز چلیں گے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارا ہے بک نیو اپائنٹمنٹ اس پہ آپ کلک کر دیں گے یاد رکھیں سعودی ایویہ کے اندر جتنے بھی سرویسیز ہوتی ہیں یہ سب آن لائن ہے اور یہ سب آپ کے اکاما آئی ڈی اور آپ کے ریجسٹر نمبر سب کنیکٹ ہوتی ہیں چاہے آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانا چاہے چاہے آپ اپنا اکاما رینیو کرانا چاہے آپ سعودی کونسل اف انجینیرز کا سرٹیش کر لینا چاہے جو انجینیرز حضرات ہوتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناوں گا آپ کے بینک اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے آپ کے سعودی کونسل اف انجینیرز کی ریجسٹرشن کیسے ہوتی ہے اس وقت یہ دیکھیں اب ہم سیکنڈ سٹیپ کے اوپر آگئے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کون سے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں یہ دو آپشنز آرہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنا ریجن سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں مطلب آپ موجود کہاں پہ ہیں آپ اس پہ یہ پلک کریں گے تو یہ آجائے گا جزان پیسٹرن پرومنس باہر جوف ریاز کسیم تبوک مکہ نجران جدہ جو آپ کا ہے وہ مکہ ریجن میں آتا ہے اچھا میں اگر تبوک میں ہوں تو میں تبوک پہ سیلیکٹ کر دوں گا وہ جو اوپر آپ کے پر دو سرویزز آ رہی ہیں اس کے اندر آپ نے یہ والا جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ آفشن مسید آ رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو دیکھ لیں اس کے اندر آپ نے اسی آفشن کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ ریجن سیلیکٹ کر لیں ریجن چیزان اگر آپ کا ہے آپ اس میں چلے جائیں ہر ریجن کے اندر پر ڈیفرنٹ سینٹرز آتے ہیں کہ آپ نے کون سی سینٹر میں جا کے اپنا پروسس کروانا ہے تو جیسے اگر مثال کی طور پر میں تبوک کر رہا ہوں جب میں اس کو یہاں پر نیکسٹ کروں گا دیکھیں ہم تیسرے سٹیپ پر آ چکے ہیں تیسرے سٹیپ کے اوپر اب آپ کو تیسرے سٹیپ میں یہ بتا رہا ہے کہ تبوک کے اندر ایک مدرسہ ازدان ہے ازدان نجد لتعلیم القیادہ بتبوک لرجال یعنی کہ تبوک کے اندر ازدان کے نام سے ایک مدرسہ ہے یعنی کہ سکول ہے کہ آپ کو لیسنس کا پروسس کر کے دے گا لرجال کا مطلب یہ ہے کہ یہ فور مین ہے مردوں کے لئے اگر آپ نے کسی عورت کے لئے کرنا ہے تو اس کے لئے الگ سینٹر کرنا پڑے گا دیکھیں تینوں ررجال آ رہے ہیں اور تینوں الگ الگ آ رہے ہیں ایک تبوک میں آ رہا ہے ایک الوج میں آ رہا ہے الوج بھی یہاں پر قریب ہے دو گھنٹے کی ڈرائیپ اور ایک تیما میں آ رہا ہے تو جس پہ آپ جانا چاہیں مثال کے طور پر آپ تبوک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا اور آپ نے ایک سینٹر سیلیکٹ کر لیا دیکھیں اب ہم اگلے پانچوں سٹیپ کے اوپر آگئے پانچوں سٹیپ کیا ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس میں سے اپائنٹمنٹس دیکھنی ہیں کس اپائنٹمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں کون سے آپ کے لئے بہتر ہے منڈے والا جن کی پہلی تاریخ ہے دس جولائی آج جو ڈیٹ ہے آج نو جولائے ہے تو ایک دن کے فرق سے آپ کو کل کی اپائنٹمنٹ مل رہی ہے کس ٹائم کی آٹھ بجے کی نو بجے کی دس بجے کی گیارہ بجے کی ایک بجے کی پیچ میں یہ بریک ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی اپائنٹمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ اپائنٹمنٹ آپ کو نہیں مل سکتے ہیں تو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے مثال کے طور پر منڈے جو ہے وہ ایسے ہوت ڈیز ہوتے ہیں جو ورکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے مشکل ہوتا ہے جانا مثال کے طور پر آپ تھرسٹے رکھتے ہیں چھوڑا سا اگر ویکنڈ سے پہلا دن ہے تو آپ مثال کے طور پر اگر رکھ لیں نو بجے کا تو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے دیکھیں اب ہم نیکس سٹیپ کے اوپر آگے کنفرمیشن کے اوپر تو یہاں آپ کے دیکھیں پوری ڈیٹیل آگئی کہ آپ نے یہ والا آپشن سیلیکٹ کیا تھا اور من والے ازدان مدرسہ ازدان آپ کا سیلیکٹ ہو گیا ہے سینٹر جہاں آپ کو جانا ہے جو کہ تبھوپ میں ہے جمعیرات والے دن کے آپ کے اپائنٹمنٹ ہے پچیس تاریخ بارہ اور چوتھو سو چوالیس یہ اسلامی کلینڈر کے مطابق ہے یہ اگزیکٹ آپ کا وہی بنے گا جو ہم نے سیلیکٹ کیا اور نو بجے کی آپ نے اپائنٹمنٹ سیلیکٹ کی گئی نیچے وہی ڈیٹ آپ کی آ رہی ہے تیرہ جولائی جو کہ گرگورین کلینڈر کے مطابق ہے اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر کلک کر دیں گے کنفرم اپائنٹمنٹ جب آپ کنفرم اپائنٹمنٹ کریں گے تو آپ کا یہی پورا ایک فارم بنا وہاں آ جائے گا اور اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے ریجسٹر نمبر کے اوپر بھی میسیج آ جائے گا کہ آپ نے یہ پائنٹمنٹ بک کی ہے میں اس لئے اس کو یہاں پر کلک نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اپلائی کر کے لیچنس لیا ہوا ہے تو جب آپ کے پاس یہ پورا آ جائے گا فارم تو آگے کی جو ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوستو تو جب آپ کے پاس یہ ایک پیڈی ایف میں آ جائے گا تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے مومبائل میں سیو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی یہ ڈیٹ آئے گی اس دن آپ نے اس پیپر کا اس پیپر کا پرنٹ لینا ہے اور اپنا اوریجنل اکامہ اور دو تصویریں وائٹ یا بلو بیٹھرام کے ساتھ لے کر پاسپورٹ سائز کی وہ آپ نے آپ دوستو زیادہ رکھنے پانچ تصویریں رکھنے حتیاتا آپ نے چلے جانا ہے اس سینٹر میں جو آپ نے سیلیکٹ دیئے اس سینٹر میں جا کے سب سے پہلے آپ نے اپنے یہ کاغس ریسپشن پر جمع کروانے ہیں وہ آپ کو ایک ریسٹریشن فارم دیں گے اور آپ کی تصویریں لیں گے اگر آپ نے تصویریں نہیں ہیں آپ بھول گئے ہیں تو وہاں پہ بھی فیسیلیٹی ہوتی ہے ایکسر سینٹر میں وہ آپ کی تصویریں بنا دیتے ہیں اس کے چارجز لیں گے ہاں پہ وہ آپ سے فیس لیں گے عموماً ویسے ہر سینٹر کی فیس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن عموماً اگر آپ تبروک ریجن میں جائیں گے تو وہ آپ سے دس سال کا اگر آپ بنواتے ہیں سب سے پہلے دس سال کے جو فیس ہوتی ہے ارسٹریشن وہ چار سو پچیس ریال ہوتی ہے اگر آپ پانچ سال کا بنوائیں گے تو دو سو پچیس ریال یہ آج کی تاریخ کے مطابق ہے جولائے دوزارٹیس کے لیے کم زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نوے ریال جو ہے آپ کے پھر میڈیکل کریں گے میڈیکل کریں گے وہ بھی وہیں پھر فیسلٹی موجود ہوتی ہے ڈاکٹر آپ کا خون ٹیسٹ کرے گا باقی آئی سائٹ وغیرہ چیک کرے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے باقی جو اس کے بعد سکولنگ ہوگی اس کے پیسے لیے گائیں گے آپ سے انیشل طور پر ایک ڈرائیو ٹیسٹ لیا جاتا ہے ڈرائیو ٹیسٹ میں آپ کا چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے ایون کہ آپ کے پاس اپنے ملک پاکستان انڈیا یا کسی بھی ملک کا سوائے دبائی کے اگر لیسنس ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے چیک کرنے کے بعد ہی آپ کا لیول فائنلائز کرتے ہیں کہ آپ کس لیول کے ہیں اور آپ کو کتنی کلاسیں چاہیے تو جب آپ کا آپ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو جو ڈرائیوڑ ہوگا سعودی وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جائے گا اور گاڑی چلانے کو پیگا مخصوص رستے پر اور وہاں سے آپ گھوم کے جب آئیں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اور وہ آن لائن کر دے گا آپ کی آپ کا سٹیٹس کے آپ کی سلیول پر اس کے حساب سے ریسیپشن پر آپ کو کلاس انفارم کی جائے گی کہ سب سے پہلے آپ کی آبیوٹر کلاس ہوگی جس میں آپ کو اشارے اور سڑک پر ہونے والی اس میں بھی نشانات ہیں اس کے حوالے سے آگات کیا جائے گا اس کی ٹریننگ ہوگی اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کو سنٹر میں آنا پڑے گا لیکن آپ آن لائن آپشن کی سلیکٹ کر سکتے ہیں خود سنٹر آن لائن آپشن کی دے رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے ریسیپشن سے پوچھ لینا ہے یہ بہت اہم بات ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے کہ آپ نے آن لائن آپشن اگر آپ کس آویلیبل ہے تو میں آن لائن آپشن لینا چاہوں گا اس سے ہوگا کہ اگر آپ اس سنٹر سے کسی دوسرے شہر دور رہتے ہیں تو آپ وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آن لائن کلاس لیں گے آن لائن کلاس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹوز ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دیں گے اور اس کے اوپر آپ کا پورا آپ کی جو اٹیننس سے لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے ڈرائیون کلاس کے لیے آنا ہے وہ ظاہر ہے فیزیکلی ہوگی آپ کو فیزیکلی بتایا جائے گا کہ آپ نے گاڑی اس طرح چلانی ہے یہاں پہ مرتوی اشارت دینا ہے یہاں سے واپس گھون کے آنا ہے تو جب آپ وہ ریپلاس ہے وہ لے لیں گے اس کے بعد وہ جب دیکھیں گے کہ بندہ سیکھ گیا تو آپ کے ٹیسٹ کا تیم رہ گئے ایک تاریخ رکھیں گے اس تاریخ کو اس تاریخ اس تاریخ کو آپ کا ٹیسٹ تو اس تاریخ کو جب آپ جائیں گے دوبارہ سے آپ اپنا فارم جمعہ کروяжیں گے تو اس تاریخ کو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس ٹیسٹ کے بنا پر اگر پاس ہو جاتے ہیں آپ کو لیسنس وہی اگر دیا جائے گا اسی دن یا اس سے ایک دن بعد اور اگر آپ پاس نہیں ہوتے تو آپ کو پھر سے چار سو ریال کلاس یعنی کہ اگر آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ پاس ہوتا ہے اور آپ کا ڈرائیون لیسنس کا مثال کے طور پر آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ تو پاس ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ڈرائیون ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ اوکے مانا جائے گا لیکن ڈرائیون ٹیسٹ کے کلاس کے دوبارہ سے پیسے لیے جائیں گے اور اگر آپ کی دونوں چیزیں پاس اور اگر آپ کا صرف ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل ہوا تو ڈرائیونگ کلاس کے تقریباً چار سو ریال تقریب ہی جاتے ہیں اور جتنی دفعہ آپ فیل ہوں گے اتنی دفعہ آپ کو کلاس کے پیسے بڑھنے پڑھیں گے لیکن وہ متواتر کم ہوتے جاتے ہیں ہاں اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے تو آپ کے دونوں ٹیسٹ بہ آسانی پاس ہو سکتے ہیں ڈرنے کیلئے کو ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ ڈراتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کو ڈی اوے نشانات سے سڑکتے ہوتے ہیں اس کا بارے میں معلومات ہے اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے تو آپ کے لئے ٹیسٹ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے پاس ہو جاتا ہے اور ٹوٹل بارہ سو ساٹھ حال میں ہی آپ کا لیسنس آپ کو مل جاتا ہے تو جو لیگل بھی ہے جو پروپر سارا پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اس کو فالو کریں بہت بہت آسانی آپ کو یہ پورے کا پورا پروسیس ہو کے آپ کو لیسنس مل سکتا ہے اس کے اندر ایک چیز اور شامل ہے کہ جس سینٹر میں بھی آپ جائیں گے اس کا ایک اکاونٹ پاسورڈ وہ آپ کو بھیجتے ہیں جو آپ کے لیسٹر نمبر پہ آتا ہے اب شرکت کوئی اسی پہ آپ اپنا سٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے اوپر آپ کے جو بھی آپ فیز بڑھتے ہیں اس کی انوائسز بھی آ جاتی ہیں تو وہ آپ کے ایک ریکارڈ کے لیے اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کلاس کمپیوٹر کلاس لیتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا تو وہ بھی اس کے اندر آپ اسی لنک میں آپ اسے کلاس کو آن لائن لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے آپ سعودی عربیا کا ڈرائیوی اسنس لے سکتے ہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان چیز ہے تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ اس پورے پروسیس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بھی چیز کی آپ کا سمجھ نہیں ہے اور آپ پھر بھی کنفیوز ہیں تو آپ کو اس سے پھوٹ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ پوچھیں میں انشاءاللہ پوری کو شکر ہوں گا آپ کو جواب دینے کی آج تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ سپیشل جی سعودی عربیا کے اندر ہے ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم تک انفرمیشن پونٹ سکے اور وہ اس سرویس سے آگاہ ہو سکیں اور یہ کتنا آسان پروسیس ہے اس کا ان پر پتا چلتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے پہنے